بسم اللہ الرحمن الرحیم جب ہم کسی میٹرکس کی کولمز کو کتاروں میں یا پھر کتاروں کو کولمز میں تبدیل کر دیں تو اس کو ٹرانسپوز آف میٹرکس کہا جاتا ہے مثلا بی فائی ون مائنس سکس یہ ایک رو کا ایک میٹرکس تھا ہم نے اس کی رو کو ہم نے اس رو کو کولمز میں تبدیل کر دیا تو یہ کیا ہو گیا ہے ٹرانسپوز آف میٹرکس ہو گیا ہے جب بھی ہم ٹرانسپوز آف میٹرکس کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک چھوٹا سا ٹی اگر اے کا ٹرانسپوز کر رہے ہیں اے کی ٹی کو ہم ٹرانسپوز آف میٹرکس کو اے کی ٹی سے ظاہر کریں گے سیمللی ہم نے بی کا ٹرانسپوز کیا ہے تو اس کے ٹرانسپوز کو بی ٹی سے ہم نے ریپریزنٹ کیا ہے تو اس میں ٹرانسپوز کا جو بیسک کنسپٹس ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور جب بھی آپ نے ٹرانسپوز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے تو آپ نے دو چیزیں اور اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ ٹرانسپوز آف میٹرکس یا اس میٹرک بھی ہوتا ہے اور سکیو اس میٹرک بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ٹرانسپوز فائنڈ اوٹ کرنے کے بعد جو میٹرکس ہے وہ اپنے میٹرکس کے برابر آ جائے مثلا ہم نے اے کا ٹرانسپوز کیا تو دوبارہ پھر ہمیں اے والا میٹرکس مٹ رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے سیمیٹرک میٹرکس اور اگر ٹرانسپوز کرنے کے بعد اس کا جو میٹرکس ہے وہ منفی کے برابر ہو یعنی کہ اپنے کے نیکٹیو کے برابر ہو تو اس کو ہم سکیو سیمیٹرک میٹرکس کہا جاتے ہیں مثلا ہم نے اے میٹرکس کا ٹرانسپوز کیا تو وہ منفی کے برابر آرہا ہو تو ہم اس کو کہیں گے سیکیو سیمیٹرک میٹرکس تو بچھو سیمیٹرک اینڈ سیو سیو سیمیٹرکس درس آر آلسو ویری امپورٹنگ قویسجنز مثلا ڈیفائن سیمیٹرک میٹرکس ویڈ اگزیمپل تو وہی بات آپ نے جو بھی میں نے آپ کو سمجھائی کہ اگر ہم ایک مربی کالب کا ٹرانسپوز اسی اپنے کالب کے برابر ہو تو اس کو سیمیٹرک کالب کہہ دیتے ہیں جس میں ایک اور شرط ہمیں پتا چلی کہ یہ مربی سیمیٹرک میں مربی کالب کو ہم نے کرنا ہوتا ہے سولو کہ سیمیٹرک کالب یہ ہے کہ ایک مربی کالب کا جب ہم ٹرانسپوز کریں گے تو وہ اپنے کالب کی برابر آئے گا تو اس کو سیمیٹرک کہا جائے گا اگزیمپل یہ مربیس ہے اے ایک دو تین دو منفی ایک چار تین چار زیرو ہم نے اس کی اس کا ٹرانسپوز کرتے اس یہ رو کو ہم کالب یہ کالب میں تبدیل کرتے ایک دو تین ادھر رو ہے ہم نے ادھر ایک دو تین کالب بنا دے اس طرح ٹو مائنس ون فور یہ بھی ایک رو تھی تو ہم نے اس کو بھی کالب بنا دیا ہے سیمیلرلی ٹری فور زیرو یہ اس رو کو بھی ہم نے کالب میں کنورٹ کر دیا جب ہم نے ان سب کو کالب میں کنورٹ کر دیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو اپنے اریجنل میٹرکس کے برابر آ گیا ہے ون ٹو تھری ٹو مائنس ون فور تو بلکل یہ دونہ سیم ہے تو ایک اے کا ٹرانسپوز ایک برابر ہے تو یہ ایک سیمیٹرک میٹرکس ہے سیمیلرلی سکیو سیمیٹرک میٹرکس کے اگر ہم ٹرانسپوز کریں ایک مربی کالب کا ایک سکیر میٹرکس کا تو وہ اپنے ٹرانسپوز کے اپنے ہی میٹرکس کے نیگٹیو کے برابر آ جائے یعنی کہ اس کے سائنس سارے کے سارے ریسیپروکل ہوں گے یعنی مائنس پلاس کی جگہ مائنس ہوگا اور مائنس کی جگہ پلاس یہ دیکھیں بی ایز اکل ٹو زیرو ٹو تھری تو ہم نے کیا کیا اس پورے میٹرکس بی کو ٹرانسپوز کرتے ہیں اس رو کو بھی کالب میں پہلے زیرو ٹو تھری کو ہم نے کالب کی شکل میں لکھ لیا زیرو ٹو تھری ساملہری ٹینٹرو کو بھی ہم نے کالب کی شکل میں لکھ لیا اور پھر ٹھرڈرو کو بھی ہم نے کالب کی شکل میں لکھ لیا اب ہم نے جب اس سب کو لکھ لیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے سائنس سارے کے سارے زیرو کا تو کوئی سائن ہوتا نہیں یہ ٹو تھا اور اس کے ٹرانسپوز میں مائنس ٹو آرہا ہے ٹری کی جگہ مائنس ٹو گی جگہ مائنس ٹو آرہا ہے مائنس 2 کی جگہ پلاس 2 آرہا ہے مائنس 3 کی جگہ پلاس 3 ہے مائنس 1 کی جگہ 1 ہے تو جو مائنس والے تھے وہ پلاس والے وہ کنورٹ ہو گئے ہیں جو پلاس والے تھے وہ مائنس والوں میں کنورٹ ہو گئے تو اس کا مطلب ہے ڈیٹس یہ اپنے منفی مائنس میٹرکس سے برابر ہے تو ڈیٹس ہے سکیوز میٹرکس تو بچھو ہم نے ابھی ٹرانسپوز و میٹرکس پڑھا اس میٹرک اور سکیوز میٹرکس ان کے پرویرمز کی طرف آتے ہیں اور ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کسی میٹرکس سے ہم ٹرانسپوز کریں اور اس کا دوبارہ پھر ٹرانسپوز کر دیں تو وہ اپنے اریجنل میٹرکس کے برابر آجاتے ہیں تو اس ہی اگزیمپل کو دیکھ لیں آپ کی سانی کے لیے یہ بی مرپہ سے ایک میٹرکس ہے تو ہم نے بیس بی کا ٹرانسپوز اور ٹرانسپوز ملوم کرنا اور اس بات کو ویریفائی کرنا ہے کہ وہ بی کے برابر ہیں تو آپ کی سانی کے لیے اس کی روز رو کو میں نے ریڈ کلر میں پہلی رو کو ریڈ کلر میں شو کر دیا اور سینگ رو کو بلو میں تو ہم نے جب ٹرانسپوز کیا تو یہ رو کالم میں کنورٹ کر دی اور یہ رو بھی کالم کنورٹ کر دی تو جب ہم نے دوبارہ ٹرانسپوز کیا تو کیا کیا ہم نے کہ ہم نے اس رو کو دوبارہ کالم میں چینج کر دیا سیمیلرلی اس رو کو بھی ہم نے کالم میں چینج کر دیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ اپنے اوریجنل میٹرکس کے برابر آگئے کہ گئے ہیں ٹرانسپوز کرنے سے تو ڈیرس آور پروف نیکسٹ وانیز بی ہمارے پاس ایک میٹرکس ہے اور اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے اس کے ٹرانسپوز کو مائنس 3 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو کیا 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 اس کا ٹرانسپوز ہم نے فائنڈ اوٹ کر لیا اور اس کو سمپلی مائنس 3 سے ملٹیپلائی کیا تو یہ مائنس 3 ہر ایلیمنٹ سے ملٹیپلائی ہوگا تمہارا پاس یہ فائنل آنسر ہے نیکسٹ وانیز بیری امپورٹنٹ کوسچن یہ سارے سارے سوالی بہت امپورٹنٹ ہیں ان سے آپ کے سارے کنسپٹس کلیرز ہو رہے ہیں ان کو آپ اچھے سے پریپیر کیجئے اور یہ آپ کے پاس پریپیرڈ فورم میں نورس مجود ہیں ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں مار پاس میٹرکس اے اے وان ٹو زیرو ون اور ہم نے ویریفائی کرنا اے پلاس اے ٹی از اس میٹرک میٹرکس تو اس میٹرک میٹرکس کے لیے ہمیں پتا ہے کہ یہ اپنے اریجنل میٹرکس کے جب برابر ہوگا تو اس میٹرک ہوگا تو ہم اس کو سٹیپ بے سٹیپ سوال کرتے ہیں فرسٹ ہم نے میٹرکس اے کو لکھا اور اس کا ٹرانسپوز ہم نے ملوم کر لیا تو آپ کے سانی کے لیے جو رو ہے اس کو میں نے ریڈ کلر میں شو کر دیا ہے اور دوسری رو کو بلو میں تو ان کو ہم نے کولمز میں کنورٹ کر لیا تو یہ اے کا ٹرانسپوز فائنڈ آٹ ہو گیا ہے اگلی سٹیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے اے کو اپنے ٹرانسپوز میں ایڈ کر دینا اے پلس اے ٹی یعنی دس ون پلس دس ون تو ان کو ہم نے ایڈ کیا تو ہم نے آپ کو تو کرسپنڈنگ ایلیمنٹس ون پلس ون اپس میڈ ہو گئے تو پلس زیرو ہو گیا زیرو پلس ٹو ہو گیا انڈ ون پلس ون تو ہم ہمارے پاس ٹو 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 یہ اے پلس اے ٹی آگیا اب دیکھیں جب ہمارے پاس یہ میٹرکس اے پلس اے ٹی آگیا اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ یہ سمیٹرک کولپ ہے یا نہیں تو یہ چیک کرنے کے لیے ہم اس کا ٹرانسپوز کریں گے اگین اس پورے کا ٹرانسپوز کریں گے تو میں نے اس پورے کو بریکر کو ٹی لکھ دیا کہ ہم اس پورے کا ٹرانسپوز کر رہے ہو اس در اس میٹرکس کے اوپر ٹی لکھ دیا ہے کہ ہم اس کا ٹرانسپوز کر رہے ہیں تو جب ہم نے چونکہ یہ ٹو 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 سیم ہے بلکل تو جب ہم نے اس کی روز کو کولپ میں چینج کر دیا تو وہ سیم وہ ہی رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرپس اس کا ٹرانسپوز کرنے اسی کے اے پلس ٹی کے برابر آگیا ہے تو ns a plus a t is a symmetric matrix اب دیکھیں ایسی کے related ہمارا ایک transpose کے related mc اس کو دیکھئے گا order of transpose کے اس matrix کا مرتبہ کیا ہے تو ہمیں اس matrix سے transpose کا مرتبہ کیا ہے اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہمارے پاس اس میں 1 through 3 rows ہیں اور 2 columns لیکن جب ہم اس کا transpose کریں گے تو جو row ہیں وہ 2 row ہو جائیں گی اور جو column سے وہ 3 ہو جائیں گے تو اس کا جو مرتبہ ہوگا date will be 2 by 3 تو جو آپ کو یہ lecture سمجھ آیا ان کو اچھے سے solve کیجئے خود بھی prepare کیجئے اور اپنے دوست احباب cousins اور دوسرے class fellows کے ساتھ ہی اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی